اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریپروڈکشن ان سپیرو جیرہ سپیرو جیرہ جو ہے ڈویین کلورو فیٹا کی ایک ٹائپ ہے آج ہم ناس لیکچر میں اس کے کچھ جنرل فیچرز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا جو ہم ریپروڈکشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے سپیرو جیرہ جو ہے ڈیٹا ریپروڈیوز بے ڈو میتھڈز یا تو ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن یا پھر سیکشوال ریپروڈکشن لیکن کچھ جو کو ورکرز ہیں یا کچھ جو ریسرچر ہیں ان کا یہ ایڈیا ہے کہ ان لوگوں نے اے سیکشوال ریپروڈکشن کا پراسس جو ہے سپیرو جیرہ میں ریپورٹڈ کیا ان کے مطابق یہ ہے کہ اگر سیکشوال ریپروڈکشن سپیرو جیرہ میں ہوتی تو تو ایکنائٹس فارمیشن یا پھر اپلینو سپور فارمیشن مینکہ دو طریقے ایکنائٹس یا اپلینو سپور اپلینو سپور مینکہ نان موٹیل سپور فارمیشن اپلینو سپور یا اس ویسے ہوتی یا پھر ایکنائٹس ایکنائٹس مینکہ اریجنل وال آف سیل بکم تھک ایکنائٹس یا پھر ایکنائٹس کے ویسے اسیکشوال ریپروڈکشن ہوتی یعنی دو طریقے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن کے بارے میں ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن اس میں یہ ہے کہ فرگمنٹیشن جو ہے that is the common method of ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن فرگمنٹیشن میں یہ ہونا ہے کہ کسی بھی فرگمنٹ کی ایکسیڈنٹل بریکیج ہونی ہے یا انجری کی وجہ سے کوئی بھی پارٹ جو ہے یا فیلمنٹس جو ہے وہ بریک اپ ہو مین کے سپیرو جرہ میں اگر کوئی ایکسیڈنٹل بریکیج ہوگی یا انجری کی وجہ سے کوئی بھی فیلمنٹ بریک ہوگا اس کے دو یا تین پورشن بنیں گے اور یہ جو پورشن جو سیل کے پورشن ہیں جو سیپرٹ ہوئے ہیں مین بارڈی سے اور ہر پورشن جو ہے develop into a new plant یعنی ایک new plant بارڈی میں ہر پورشن جو ہے وہ develop ہو جائے گا لیکن کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جن میں cross wall produce ہوتی ہے cross wall produce ہوگی بیدا process of invagination انویجینیشن میں ان کے انویجینیٹ کرنا اندر کی طرف دب جانا جیسے انویجینیشن دو ہوگی cross wall invagination کے ذریعے سیل کو سیپرٹ کر دے گا ان کے دو نو سیل ایک دور سے سیپرٹ ہون جائے گا اور یہ سیل کے سیپرٹ ہونے سے میں ان کے دو فریکمنٹ بان جائیں گے اور ہر فریکمنٹ ایک نیو فردر جو ہے ایک نیو انڈویجیل نیو کلونی میں جو ہے develop ہو جائے گا نیکسٹ ہم نے یہ structure بھی دکھایا گیا جنرل structure جو ہے سپیرو جیرا کا اور ایک پلانٹس میں جن میں سیکشلٹی پرٹکشن کا process ہونا ہے ہم دیکھتے ہیں سیکشلٹی پرٹکشن کے بارے میں سیکشلٹی پرٹکشن ہم نے پیچھے وزکر کیا تھا جو الگی میں ہے وہ ایسو گیمی انیسو گیمی اور اووگیمی لیکن سپیرو جیرا اس کی دویین کلورو فیٹا ہے اس کی جو تیپ ہے سپیرو جیرا اس میں جو سیکشلٹی پرٹکشن ہے by the process of ایسو گیمیس ایسو گیمیس مینن کہ that is take place by the formation of conjugation یا process of conjugation conjugation جو ہے maybe two types یا تو پھر یہ scaly form conjugation یا پھر later conjugation لیکن کچھ ایسی سپیشید بھی ہیں جیسے کہ spherogera greitinia اس میں یہ ہونا ہے کہ back وقت ایک وقت میں simultaness scaly form conjugation بھی ہوگی later conjugation بھی ہوگی but in rare cases ایسا possible نہیں ہوتا ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں scaly film conjugation کے بارے میں that is the most common type of conjugation اس میں یہ ہونا ہے کہ جو filaments حصہ لے رہے ہیں وہ parallel ہوتے ہیں length جو filaments reproduction میں participate کر رہے ہیں two parallel length filament take part اس میں filaments کے جو most of the cells take part in conjugation یعنی کہ ایک وقت میں جتنے بھی cells وہ conjugation process میں participate کریں گے اور سارے cells پاٹسپیٹ کرنے کے وجہ سے یہ جو filaments ہوتے ہیں that appear as adder lag اسی وجہ سے scaly form یا ladder lag conjugation بھی کہتے ہیں اس میں دو چیزیں فردر ہونی ہیں ایک تو gemits formation جو جو gemits جو 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 جڈو جو 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 اور اور یہ جو گمیٹس پروڈیوسنگ سیلز ہیں گمیٹنگیاں میں یہ ایک دور سے اپوزیٹ ہوتے ہیں اپوزیٹ ٹو ایچ اتر ان فیلمٹس یعنی جو جو سیل کے فیلمٹس ٹیک پارٹ کر رہے ہیں دو فیلمٹس پیرل فیلمٹس ہیں دونوں وہ کیا ہوں گے ایک دور کے اپوزیٹس ہوں گے اور ان میں لیٹرل آرڈ گروز ڈیویلپ اور بعد میں یہ لیٹرل آرڈ گروز جو ہیں ان کی ٹپس پر ایک دور سے مل جاتے ہیں جیسے ان کی ٹپس ملتی ہیں تو ان کی والو ڈیزال ہو جاتی ہیں جیسے ان کی والو ڈیزال ہوتی ہے تو ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کانچگیشن ٹیوب بن جاتی ہے ٹو سیلز آف ڈیفرنٹ فیلمٹس کانچگیشن ٹیوب جو ہیں جیسے ہی بنے گی تو اس میں جو پروٹو پلازمک کنٹینٹس ہیں وہ کنورٹر انٹو ایلپٹیکل گمیٹس یعنی کہ گمیٹس بن جائیں گے اب یہ نیچے ڈائیگرام میں دیکھیں آپ کو یہ گمیٹس سے نظر آ رہے ہیں یہ کانچگیشن ٹیوب اب یہ کانچگیشن ٹیوب کے ذریعے یہ گمیٹس کی جو ہے فیوجن ہونی ہے نیکس ہم ان میں گمیٹس جو ہے ایلپٹیکل گمیٹس بن گئے ہیں اب اس میں نیکس جو پروٹس ہونا ہے وہ ہونا ہے فرٹلیزیشن کا پہلے ڈس بتایا ہے دو طرح کی ڈائیوشیس فیلمنٹس یا پھر منوشیس فیلمنٹس سب سے پہلے ڈائیوشیس فیلمنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جا ہونے ہیں دیورنگ فیوجن ون گمیٹس پاسس تھرو دہ کانچگیشن یعنی کہ گمیٹس جو ہے کانچگیشن ٹیوب میں پاس آٹ کرے گا اور یہ اپوزر سیل کی طرف اریکتو دہ اپوزر سیل اور جیسے اپوزر سیل کی طرف پہنچے گا فیوز ویدہ گمیٹس آف ادر فیلمنٹس یعنی کہ دوسرے گمیٹس کے فیلمنٹس کے ساتھ کیا کہہ دے گا فیوز ہو جائے گا ہیں ان کی فیوز زیگو سپورد جو ہے وہ بان جائے گا اب اس میں شرف ایک فیلمنٹس کی طرف جانے esther تو دوسرا جو اس سٹینڈ فیلمنٹ ہے وہ اپٹی رہ جائے گا اپوزر سٹینڈ عکس آف ایک رہ جائے متر کیسز sinister خالی Cop 30 prophets同常ر زیگو سپورد Pulls oires میں جو متر کیسز ضائبت وجال زی поддерж اپوزرگ مجسز vor الملاد حالی اللعل قیل جانے ہیں دونوں فیلمنٹس مجسز بات کیسزpaswulin دیورشیس فیلمنٹس استعمال نیکس جو ہے منیشیس فیلمنٹس اس میں یہ دیکھیں کہ گمیٹس جو ہیں بوت فیلمنٹس موب یعنی کہ دونوں طرف سے دونوں فیلمنٹس کے گمیٹس جو ہیں موف کریں گے جیسے ہی موف کرتے ہیں تو ان کی فیوجن سے زائگو سپورٹ جو ہے کانجوگیشن ٹیوب میں بن جائے گا لیکن اگر گمیٹس دونوں ایک ہی وقت میں جب موف کر رہے ہیں تو ان کی سیکس جنمنیشن کا ڈسٹنکشن کا پراسس جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ میل گمیٹس جو ہے وہ پہلے موف کر رہے ہیں یا میل گمیٹس پہلے موف کر رہے ہیں یا میل گمیٹس جو فیوز ہو رہے ہیں اس طرف جا کے یا پہلے فیمیل گمیٹس جو ہے فیوز ہو رہا ہے تو اس وجہ سے دونوں بیک وقت ساتھ ہی جائیں گے ایسے فیلمنٹس ہم کہتے ہیں منیشیس فیلمنٹس نیکس جو ہے اس میں سیکنڈ اس کے جو ٹائپ ہے جسے کہتے ہیں لیٹرل کانجوگیشن لیٹر کانجوگیشن میں دیکھیں لیٹر کانجوگیشن جو ہے that occur between urgence and two similar جو attached cells ہیں urgence and cells of same filaments اسی وجہ سے یہ پلانٹ جو ہے two cells میں تو that the bisexual یا پھر منیشیس بھی ہو سکتا ہے اور اس میں دو ٹائپس ہیں لیٹر کانجوگیشن کی فرتر ایک تو ہے ڈریکٹر لیٹر کانجوگیشن اور سیکنڈ جو ہے ڈریکٹ لیٹر کانجوگیشن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈریکٹ لیٹر کانجوگیشن that occur between two adjacent cells یعنی کہ جو ایک دنوں سے attached cells ہیں ان میں ہونی ہے اس میں یہ ہے کہ اپر cells جو ہے act as a male gimmeٹنگیم اور جو لوور سیلز ہیں act as a female gimmeٹنگیم اس میں یہ ہونا ہے کہ لوور سیل کا سیل جو ہے وہ increase کر جاتا ہے لیکن جو male gimmeٹنگیم ہے یعنی کہ upper cell جو ہے وہ remain سمال رہی یعنی کہ constant رہتا ہے اس کا size increase نہیں بڑھتا یعنی کہ increase نہیں ہوتا اس میں یہ ہونے کہ protoplast جو ہے male cells کا اس میں out growth بن جاتی ہے اور یہ out growth جو ہیں elongate ہو جاتی ہے اور ان کی elongate ہونے سے out growth جو ہیں transfer سوال میں کم in contact between male and female cells یعنی کہ male and female cells میں contact میں آ جاتی ہیں ان کے pass out ہونے سے جیسے جو contact میں آتی ہیں تو یہ pass out ہوتی ہیں pass out ہونے سے ان میں ایک opening بن جاتی ہے اس میں یہ کیسے تھے کہ conjugation tube نہیں بننی اس میں جیسے ایک opening بن جاتی ہے اس opening کے ذریعے یہ جو male cells جو ہیں contents جو ہیں pass into the female cells جب ان کی male cells جو ہیں female میں pass out کریں گے تو as a result ان کی fusion ہونی ہے اور fusion سے zygo spore form ان کی zygo spore بن جائے گا next time اگر بات کریں later conjugation جو ہے indirect conjugation جسے کہتے ہیں second use ki tab ہے that occur really in جو اس کی ایک species ہے sparogera effiness یہاں پر ذکر کا نام missing ہو گیا ہے لکھنا کہ indirect conjugation تو یہ جو sparogera کی ایک species ہے effiness sparogera effiness اس میں یہ reproduction جو ہے indirect later conjugation ہوتی ہے indirect later conjugation میں یہ ہونا ہے کہ وہاں جو ہے ایک opening بن رہی تھی پیپیلیا لیک آؤٹ گروت بان جائے گی transfer septum میں اور یہ آؤٹ گروت جو ہیں grow کریں گی اور جیسے یہ grow کریں گی تو septum ان کو کیا کر دے گا break up یعنی کہ septum break break کر دے گا separate کر دے گی طور سے تو septum کے break ہونے سے ایک sad passage بن جائے گی دو cells کے درمیان اس sad passage میں اگر پیچھے کی طرح ہم جائیں لاسٹ واری بات ہم کہیں کہ upper cells behave as a male committing اور جو اس میں door cells ہیں جو sad passage دو cells کے درمیان بنی ہے تو اس میں upper cells جو act as a male committing اور lower cells جو act as a female committing جو male commits ہیں وہ اسی sad passage way کے ذریعے وہاں opening تھی جو direct conjugation تھی لیکن یہاں پر کیا ہے sad passage way اس sad passive way کے ذریعے male commits جو ہیں وہ pass out کریں گے اور male commits کے ساتھ fuse ہو جائیں گے جیسے ہی fuse ہوں گے ان کی fusion سے زیگ و سپور فارم ہوگا اور اس lateral conjugation کو جو direct conjugation ہے اس process کو ہم chain conjugation بھی کہہ سکتے ہیں یا کہتے بھی ہیں chain conjugation اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے تو وہاں پر جو ہے opening بن جانی ہے transfer tube نہیں بننی لیکن یہاں پر کیا ہے پر پیلیا لیک اور گروت بنی ہے پر پیلیا لیک اور گروت بنتے ہی transfer septum ان کو جیسے ہی growth جو ہے increase ہوگی grow کرے گی تو septum ان کو separate کر دے گا تو ان کی وجہ سے ایک sad way passage بن جائے گا اس passage کے ذریعے جو ہیں gemits کی کی کیا ہوگی fusion ہوگی male gemits جو ہیں passage کے ذریعے پاس آٹ ہوگی female gemits کے ساتھ fuse کرے گا اور زائی گوٹ بنا دے گا زائی گوٹ سکریٹ ٹھیکوار انبی کامدہ زائی گو سپور نیکس جب زائی گو سپور بن چکا ہے تو اب آگے ان کی ہونی ہے formation and germination of zائی گو سپور یعنی کہ formation اور germination جو ہے زائی گو سپور کا process سٹارٹ ہو جانا ہے جو formation کا process اس بھی یہ ہونا ہے کہ زائی گوٹ جو ہے formed by the fusion of male and female gemits فیوجر نتیجے میں جو ہیں زائی گوٹ بنا ہے جیسے ہی زائی گوٹ فارمیشن ہوگی تو فوراں سے ہی its own secret thick wall یہ thick wall secret کرے گا and become the zائی گو سپور زائی گو سپور میں ہم پیچھے بڑھ چکے ہیں اس کی تین لیئر ہوتی ہیں ایگزو سپور، انڈو سپور اور میزو سپور تو اس میں یہ ہونا ہے کہ زائی گو سپور کی جو gemiting wall ہے وہ rapture ہوگی جیسے وال rapture ہوگی تو زائی گو سپور bear کی طرف یعنی کہ bear کی طرف آ جائیں گے اور یہ settle on the bottom of the water body یعنی کہ تہہ میں بیٹھ جائیں گے اور کچھ وقت دیر کے لیے یہ undergo a resting stage resting period میں چلے جائیں گے لیکن جیسے germination کا پراسس سٹارٹ ہوگا تو زائی گو سپورز جو ہیں before germination ان کا نیکلس جو ہے by the process میاتھا میاتھا جای گا میاتھا کے ذریعے وہ divide ہو جائے گا جیسے ایک ڑیویڈ ہوگا ہوتا تو اس مطلب میں four نیکلس بنے گے جن میں سے 3 ڈیجنریٹ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور ان میں سے ایک باد جائے گا ڈیویڈ پلانٹ یعنی کہ وہ ایک نیو پلانٹ میں further develop ہو جائے گا نیکسٹ اس میں جب فرمیشن اور جرمیشن کا پراسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو ان میں کریئر کیس یہ بھی پائے جاتا ہے پارثینو جنیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے گمیٹس جو ہیں ان کی فیوزن جو ہیں وہ فیل ہو جاتی ہے سم ٹائم یعنی کہ گمیٹس جو ہیں فیل ٹو فیوز جیسے ان کی فیوزن نہیں ہوتی تو گمیٹس بکم رونڈڈ یعنی کہ رونڈ دیرے کی شکل میں اور سکریٹ سلوال رونڈ دیم یعنی کہ اس اپنے رونڈ ہونے کے بعد وہ وال سکریٹ کرتے ہیں اور وال کے سکریٹ ہونے کے بعد ان کی شیپ سپورز کی طرح بان جاتی ہے اور ان سپورز کو ہم نیم دیتے ہیں پارثینو سپورز اور یہ سپورز جو ہیں فردہ جیسے ہی جرمنیٹ کرتے ہیں تو ڈیویلپ انٹو آن نیو ہپلائیڈ پلانڈ باڈی اور اس پراسس کو ہم کہتے ہیں پارثینو اجنیسز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ریپروڈکشن ان سپیرو جیرہ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا جو کہ ڈویین کلورو فائٹا کی ایک ٹیپ تھی جس کے جنرل فیچر ہم نے پہلے ڈسکس کیوں میں آج ہم نے اس کی ریپروڈکشن کے بارے میں ڈسکس کیا ہے جس میں دو اس کے تھیوریز ہیں ایک ٹیپ ریپروڈکشن اور سیکشوال ریپروڈکشن لیکن کچھ جو ورکر سے ان کی یہ تھارٹس ہیں ان میں جو ہے اے سیکشوال ریپروڈکشن بھی ریپورٹڈ ہے اگر وہ کہتے ہیں ایک سیکشوال ریپروڈکشن اگر ریپورٹڈ ہے تو وہ ہوتی اپلنس سپورٹ فارمیشن یا پھر ایکینایٹس فارمیشن اپلنس سپورٹ مینکہ نان موٹائل سپورٹ ایکینایٹس کے اوریجنل وال بکام اتھیک دائیٹ پراسس ایکینایٹس فارمیشن یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک تھیکس اللہ حافظ